میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی ملکی توہین ہوئی کہ ایک باہر کا ایک اوفیشل وہ پاکستان کے ایمبیسٹر کو کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائیم منسٹر کو اگر تم نے نہ ہٹایا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو پھر سے میں یاد کر دوں کہ ابھی آئی نہیں تھی تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گا اور اگر اس کو ہٹا دیا تو سب کچھ ماف ہو جائے گا یہ تھا سائفر میں میں پہلے کیبنٹ میں رکھتا ہوں پھر اٹھائیس کو اٹھائیس مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کانسل میں رکھتا ہوں اور وہ نیشنل سیکیورٹی کانسل میں سارے سروس چیف ہوتے ہیں جنرل باجوا تھے وہاں ائر چیف تھے ادھر آر این نیوی کے چیف تھے جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے ہمارے ساری کیبنٹ کے سینئر میمبرز تھے فورن آفیس کے سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے جس طرح ایمبیسٹر مجید نے رکمنٹ کی ہمیں ڈیمارش کرنا چاہیے ہمیں امریکہ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ یہ آپ نے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی تو جب وہ اس میں آگیا نیشنل سیکیورٹی کانسل میں ڈیمارش کر دی تو جو اس کی جو سائفر کے اندر چیزیں لکھئے ہیں تو وہ تو پبلک ہو گئی کیونکہ جب آپ نے پبلک ایک سٹیٹمنٹ دے دی سیکرٹ تو نہ رہا وہ کیونکہ ڈیمارش نے آپ نے کس پہ دی تو یہ چیزیں سامنے آگئی نیشنل سیکیورٹی کانسل میں اور کیپلٹ میں بھی ڈسکاس ہوگئے سائفر تو سیف جس طرح سناولہ نے کہا وہ فورن آفس میں پڑھا اس کے تو کسی کو پتا ہی نہیں ہے جو سائفر کی کوڈ ہے جس کو پیرا فریز کہتے ہیں انگریزی ملاز ہمارے پاس جو آتا ہے وہ تو اس کا مفہوم آیا تھا اور وہ جا کے نیشنل سیکیورٹی کانسل اور کیپلٹ پر جب رکھا اور بعد میں ڈی کلائش سفائی بھی کر دیا تو وہ تو پھر ایک سیکرٹ ڈاکیمرٹ نہیں رہا ہے